بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں بنارس اور آپ کو اپنے چینل زکریہ ٹیررز پر خوشمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ جنٹس پجاما کی کٹنگ کی اس طرح کی جاتی ہے اور کٹنگ کے بعد اس کی سلائی کی اس طرح کی جاتی ہے یہ تیار کی ہوگا پجاما میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ اگر میری چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کی بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہارانے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور اچھے اچھے کامنٹس کر کے میری اصل افضائی کرتے رہیں تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچاتا رہوں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پجامے کی لمبائی ہے ساڑھے چوبیس انچ تو اس میں اوپر سے نیفے کی فولڈنگ اور پانچے کی فولڈنگ بھی ہے لہٰذا پانچ انچ زیادہ رکھتے ہوئے ساڑھے انتیس انچ پر میں نے نشان لگایا اور اس کو کپڑے کو اس طرح ڈبل کر دیا اب کپڑے کی چار تیل لگ چکی ہیں یہاں سے میں کٹنگ کر دیتا ہوں یہ اب پجامے کی چلائی کی طرح لینی ہے اور کتنی رکھنی ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک تو کسٹمر کے اس طرح ویسٹ آپ چیک کر لیں ویسٹ کتنی ہے اور دوسرا طریقہ کہ اس کے ویسٹ کے اردگرد آپ انچی ٹیپ کو اس طرح گھما کے کسٹمر سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کتنا کھلا پجامہ پیننا پسند کریں گے تو پہلے طریقے کے مطابق ویسٹ اگر تیس ہے تو اس کو تین پر تقسیم کریں تو دس آتا ہے اس نے تین انچ جمع کر کے تو اس کی چلائی کا نشان آپ لگا سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ جو میں نے کسٹمر سے پوچھا ہے کہ کتنا کھلا آپ پجامہ پینے گے تو میں نے اس کے مطابق نشان لگائے ہیں آپ کسٹمر کی ویسٹ کو تین پر تقسیم کر کے اس پر تین انچ جمع کر کے نشان لگا دیں یہ والا نشان تین انچ لگا کے اس سے دو انچ پیچے اٹھا کے آپ ایک اور نشان لگا پر تو سنو نشانوں کو آپس میں ملاتے ہوئے یہاں آسن کی ہلکی سی راؤنڈ شیپ گلائی دیتے ہوئے اب پانچہ جتنا کسٹمر کے اگر کسٹمر کہتا ہے جی چھ انچ میرا پانچہ ہو تو سات انچ بھی آپ نے نشان لگانا ہے کیونکہ دونوں طرف سے آدھی آدھی انچ مارجن میں آئے گا جہاں تیار پانچہ آئے گا اس سے اوپر آسن تک آئیں تو اس کا نصف لے لیں آپ یہاں میرا سولہ آ رہا ہے تو سولہ کا آٹھ تک میں نے سیدھی لائن لگائی اور اس سے اوپر ہلکی ہلکی راؤنڈ شیپ دی ہے اس طرح پانچے کو بھی کٹنگ کر دی یہ یہاں تک آدھی سیدھی اور جہاں سے آدھے سے اوپر راؤنڈ شیپ دیتے ہوئے آسن تک لے آنی ہے کٹنگ یہاں سے پھر راؤنڈ شیپ ہے آسن کی اوپر نیفے کی طرف یہ ہمارے پجامے کی کٹنگ ہو چکی ہے اب یہاں سے بھی کٹنگ کر کے آگے سے کھول دیتے ہیں اس کو چار پیس ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے پاکٹ بھی اٹیج کرنے ہیں یہ تقریباً دس بارہ سال کا بچہ ہوگا جس کا میں پجامہ کٹنگ کر رہا ہوں اب اس کی پاکٹ کی چڑائی کے سرے رکھنی ہے کسٹمر کی جو چھاتی ہے نا اس کو چھے پر تقسیم کریں چھے پر تقسیم کر کے اس میں آدھی انچ پلس کر دیا کریں اس کسٹمر کی چھاتی چھبیس انچ ہے تو چھبیس کو چھے پر تقسیم کریں تو ساڑھے چار آتا ہے ساڑھے چار میں آدھی انچ پلس کریں تو پانچ اس کی چڑائی آگئی اور اس پانچ انچ کو ڈبل کریں گے تو دس انچ اور اس میں تین اینچ پلس کر کے اس کی لمبائی کر لیں گے یعنی کہ تیر اینچ پانچ اینچ اس کی چڑائی ہوگی اور پانچ کا ڈبل کر کے اس میں تین اینچ پلس کرنا ہے ہم نے اب نیفہ فولڈ کر کے اس سے نیچے ہمیں اندازہ ہو جائے گی سائٹ پاکٹ اس کے کہاں ہم نے لگانے ہیں یہ نیفہ فولڈ کر کے یہاں میں نے نشان لگایا ادھر ایک نشان لگا دیتا ہوں اس نشان سے ایک اینچ نیچے ہم نے پاکٹ کا نشان لگانا ہے یہ دیکھیں جہاں سے یہ نیفر کی فولڈنگ کا نشان ہے اس سے ایک ہنچ نیچے اس نشان سے نیچے ہم نے پاکٹ کا نشان لگانا ہے وہی جتنی پاکٹ کی چلائی رکھی تھی پانچ ہنچ جہاں ہم نے نشان لگا دیا کٹ کا اور یہ دیکھ لیں اس کی چلائی پانچ ہنچ ہے جتنا پاکٹ کا کٹ ہوگا اس اتنی پاکٹ کی چلائی ہوگی یہ پانچ ہنچ ہوگی اور جتنا یہ پاکٹ کا کٹ ہے اس کا ڈبل دس ہو گیا اور تین ہنچ اس میں پلس کر لیں مزید اور پاکٹ کو اس طرح رکھ لیں کہ تین ہنچ سے اوپر کٹ سے اوپر تین ہنچ رکھتے ہوئے پاکٹ کی جو کٹ پجامے کی اوپر لگے ہوئے ہیں بلکل اس کے برابر پاکٹ کے اوپر بھی کٹ لگا دیں اس کٹ سے اوپر ہمارا پاکٹ بھی تین ہنچ ہے تو پجامے کی کٹنگ تقریبا ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب چلتے ہیں مشین کے اوپر پجامے کی جو چار پیس کٹے ہوئے تھے اس بسے ایک پیس ہم نے مشین کے نیچے اس طرح رکھا اس کے اوپر پاکٹ کا گول اس طرح اوپر رکھتے ہوئے دونوں کی کٹ آپس میں ملاتے ہوئے اس طرح ایک سلائی لگا دی جتنا کٹ لگایا تھا اس جگہ پہ ہم نے صرف سلائی لگا نہیں ہے اور اس کو اس طرح الٹا کے یہ دیکھیں صرف ایک پیس ہے ہمارا اس کی اوپر یہاں ہم کنکر کی سلائی لگا دیتے ہیں یہ ہوگی سلائی کنکر کی یہ ایک پیس کی ساتھ پاکٹ کا ایک پیس جڑ چکا ہے اب اس کی ساتھ پاکٹ کا دوسرا پیس ہم نے جوڑنا ہے یہ اس طرح سے سیدھی سائیڈ دوسرا پاکٹ کا پیس رکھتے ہوئے دونوں جو کپڑے ہیں ان کی سیدھی سائیڈ آپس میں ملی ہوئے اور الٹی سائیڈ بار کی طرف ہے یہ اس طرح پجامے کا ایک پیس اور پاکٹ کے دو پیس آپس میں ہم نے جوڑ دی ہیں یہاں سے سلائی آکے ادھر سے نیچے اتار دیں گے پاکٹ کے تین سائیڈیں بند ہو چکی ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا پاکٹ یہاں تک کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کے ساتھ ہم نے پیجامے کا ایک پیس اور اٹیج کرنا ہے اس طرح سے ملاتے ہوئے یہ دیکھیں یہ سلائی اس طرح کرنی ہے پاکٹ کا جو کٹ ہے اس کٹ سے اوپر اوپر ہم نے تینوں پیس جوڑ دینے ہیں بلکہ چار پیس دو پیس ہو گئے پاکٹ والے اور دو پجامے والے پیس اس میں کور ہوں گے اور یہ پاکٹ کا جو کھلا مو ہے وہ ذہن میں ہو کہ یہ کھلا ہی ہو یہ سلائی میں نہ آ جائے یہاں پہ پکا کرنا ہے اور یہاں سے صرف دو پیس کور کرنے ہم نے تو ہماری سلائی سے بہر آ رہے ہوں یہ پاکٹ کے دو پیس کور ہو رہے ہیں جہاں پہ اور پاکٹ کے دو پیس جو ہیں وہ اندر کی طرف رہ گئے ہیں اب یہاں سے پھر کٹ سے نیچے پھر چاروں پیس ہم نے کور کرنے ہیں جہاں تک پاکٹ ہے اس سے نیچے پھر دو پیس آ جائیں گے پاکٹ والے یہ پجامے کی ایک سائیڈ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب دوسری سائیڈ اسی طرح پجامے کا ایک پیس اور صرف جہاں پہ فرق یہ رکھنا ہے کہ وہ پہلے ہم نے پاکٹ والے پیس اوپر رکھا تھا اور پجامے والے نیچے اب یہاں ہم نے پاکٹ والے پیس نیچے رکھنا ہے اور پجامے والے پیس اوپر رکھتے ہوئے صرف پاکٹ کا کٹ ہم نے سلائی کرنا ہے یہ اس طرح سلائی کر کے پھر اس طرح ہم نے الٹایا الٹا کے یہاں ہم کنکر کی سلائی لگا دیتے ہیں یہ صرف دو پیس ابھی سلائی ہو رہے ہیں اب اس کے ساتھ پاکٹ کا دوسرا پیس سلائی کرنا ہے یہ سیدھی سائیڈ آپس میں ملاتے ہوئے یہاں سے آپ سلائی کو اوپر لے آئیں یہاں اوپر اگر نہ بھی لائیں سیدھی سلائی یہاں تک لے آئیں تو بھی ہو سکتا ہے میں نے سلائی اوپر گول شیپ دیتے ہوئے آدھی انچ کا دباؤ رکھتے ہوئے پاکٹ کو میں نے تین سائیڈوں سے بند کر دیا ہے یہ تین سائیڈیں بند ہو چکی ہیں اب پاکٹ کے دو پیس جس پجامے والے پیس سے اٹیج کی ہیں اس کے نیچے پجامے کا چوتھا پیس رکھ کے اٹیج کریں تاکہ پاکٹ کا مو کھل رہے یہ دیکھیں اس طرح جہاں تک میں نے سلائی کر دی ہے اس سے نیچے سلائی کر کے یہ دو پیس بھی اٹیج کر کے آپس میں پجامے کی یہ والی سائیڈ بھی بند کر دیتے ہیں اب یہ پجامے کی دو سائیڈیں جو ہم نے تیار کی تھی ہیں ان دونوں کو آپس میں جوڑنا ہے ایک پیس کو سیدھا رکھتے ہوئے سیدھی سائیڈ اوپر رکھتے ہوئے اور دوسری کی سیدھی سائیڈ نیچے رکھتے ہوئے نارہ ڈالنے والی جتنی جگہ چھوڑنی ہے اتنی جگہ چھوڑ کے جیدر سے ہم چڑی بنانی ہے نارہ ڈالنے والی جگہ چھوڑ کے آسن والی سلائی میں نے لگا دی ہے اسی طرح دوسری طرف بھی سلائی لگا کے یہ آسن والی جگہ نارے والی جگہ چھوڑ کے جتنا نیفہ فولڈ ہوگا وہ جگہ چھوڑ کے تاکہ چڑی بنا سکیں یہ آسن کی سلائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس سے آگے عام شلوار کی طرح نیفہ فولڈ ہوگا اور پانچوں میں اگر کسٹمر کے تو بکرم لگا دیں ورنہ پجامے میں بکرم نہیں لگائی جاتی اور یہ پجامہ تیار ہو چکا ہے دیکھیں آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گینٹی کی بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک باس آنی پہنچ سکے اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیا کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اگلی ویڈیو تاکہ اجازت دیں اللہ حافظ